اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہیں سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعاوں سے تو آج جی ولوگ میرا ہے بڑا خاص اور یہ ولوگ دعوت کا ہے تو میرے آج گیسٹ آ رہے ہیں اور جی دیکھتے ہیں کہ آج کے منیو میں کیا کیا ہے اور بڑے مزے مزے کے کھانے بنانے والی ہوں میں آج تو جی آج دیکھتے ہیں اب ولوگ جو ہے اسٹارٹ کرتے ہیں میرے ساتھ جڑے رہیے گا ویڈیو کو اسکپ نہیں کیجئے گا آپ کو بہت مزے آنے والا ہے اور بہت دلچسپ میرا یہ ولوگ ہے تو جی سب سے پہلے میں بریانی کی تیاری کر رہی ہوں میں نے پیاس فرائے کر کے نکال لیا ہے اور چار گلاس میں یہ سیلا چاول کے لے رہی ہوں اور ان کو میں بھگو دوں گی دو گھنٹوں کے لیے سیلا چاول کو لازمی بھگویا جاتا ہے تو یہ بڑے اچھے سے پھر بھی بوائل ہو جاتے ہیں اور لیسن ادرک کا پیسٹ میں نے ایک دیکھچے میں لے لیا ہے بریانی کے لیے اور ثابت گرم مسالہ بھی میں نے سمیٹ کیا ہے اور اس کے گولڈن ہونے پر میں چکن ڈال دوں گی اور باقی سارے اپنے مسالے ڈال دوں گی جو کہ بریانی میں نارمل مسالے جاتے ہیں اور جی ادھر میں کوفتوں کی تیاری کر رہی ہوں لیسن ادرک کا پیسٹ میں نے گولڈن براؤن کیا اور یہ کوفتیں میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے آپ کو اپنے پریویس ویلوگ میں میں نے اس کی ریسپی دی تھی کچھ کوفتیں میں نے فریز کر دیے تھے تو آج میرے کام آگئے اور میں نے بھی یہ ایک ڈش اور بنا لی الحمدللہ کوفتیں ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ ہری مرچے ہیں جس کا میں پیسٹ بنا لوں گی اور یہ فروٹ ریفل کے لیے یہ چکن بونلے سے ریشمی کباب کے لیے اور یہ وائٹ کڑھائی کے لیے ہے اور جی سارا کچھن پھیلا ہوا ہے دائر سی بات ہے چار پانچ ڈشیز بن رہی ہیں تو کچھن پھیلے گا کام بھی بڑھے گا لیکن سب کو مینج ہی میں نے ہی کرنا ہے اور انشاءاللہ میں کروں گی اللہ تعالی حمد تاکت دے آمین اور جی بریانی کا مسالہ بھی ریڈی ہے اس میں میں نے ہری مرچوں کا پیسٹ جو بھی بنایا تھا وہ اس میں میں نے ایٹ کر دیا ہے اور جی یہ وائٹ چکن کڑھائی کی تیاری کر رہی ہوں اس کی ریسپی میں آپ کو دیتی ہوں ٹو ٹیبل اسپون میں نے لہسن ادھرک کے پیسٹ کے لیے ہے جو کہ میں اس کو تھوڑا سا فرائے کر لوں گی اور ساتھ ساتھ جو ہے بریانی کا مسالہ بھی ریڈی ہو رہا ہے اور جی ون ٹیبل اسپون زیرہ اور ون ٹیبل اسپون سابو دھنیے کا میں نے لیا ہے اس کو میں بھون لوں گی خوشبو آنے پر اس کو میں اتار لوں گی چولے سے اور اس کو جو میں پھر گرینڈ کر کے اس وائٹ کڑھائی میں ڈالوں گی اس سے بڑی لذیذ وائٹ کڑھائی بنے گی اور اب اسی طریقے سے یہ وائٹ چکن کڑھائی بنائیے گا بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی اور اب اس میں میں نے چکن ایٹ کر دیا ہے اس کو میں فرائے کر لوں گی پانس سے چھ منٹ کے لیے تاکہ اس چکن کا کلر چینج ہو جائے اور یہ جو ہری میچو کا میں نے پیسٹ بنایا ہے یہ دو چمچے بڑے بھر کے میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور ہز بے ضرورت اس میں نمک بھی ایٹ کر دیا ہے میں نے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ساتھ ساتھ چکن بھی بھونتی جائے گی اور میڈیم اس کا میں نے فلیم رکھا ہوا ہے اور جی ساتھ ساتھ میں بریانی کے مسالے کو بھی دیکھ لیتی ہوں تاکہ یہ جل نہ جائے چکن میں نے گلنے پہ رکھی ہوئی ہے اور جی اب وائٹ کڑھائی کے مسالے کو گرینڈ کر لیتے ہیں جو کہ چکن میں میں ڈال دوں گی اور اس میں ون ٹی سپن گرم مسالے کا ڈالا ہے میں نے اور ایک پیالی میں نے دہی کی بھی سمیٹ کی ہے اور اچھی طرح سے اب میں اس کو اور بھون لوں گی اچھی طرح سے بھون چکی ہے یہ وائٹ کڑھائی اور گل بھی چکی ہے چکن تو اب میں اس میں تین بڑے چمچے کریم کے ایٹ کر دوں گی اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لوں گی کریم ڈالنے کے بعد بہت زیادہ نہیں بھوننا ہے دو سے تین منٹ بس ہم نے اس کو بھوننا ہے اور چند سیکنڈ کے لیے میں اس کو سٹیم دے لوں گی ہلکی گیس پر تو جی یہ میری وائٹ کڑھائی بھی الحمدللہ ریڈی ہو چکی ہے کوفتے بھی میرے ریڈی ہو چکے ہیں اور جی اس میں کسوری میتی میں نے چھڑک دی ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی اس کی شکل ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ٹیسٹی بنی تھی بہت زیادہ لازیز بنی تھی تو جی اب میں آپ کو ریشمی کباب کی ریسپی دیتی ہوں ہاف کے جی میں نے چکن بون لیس لے لیا تھا ٹو ٹیبل اسپون میں نے پودینے کی لیے ہے ون ٹیبل اسپون میں نے ہرے دھنیا کی لیے ہے ون ٹیبل اسپون میں نے کرش کر کے زیرہ لیا ہے اور ون ٹیبل اسپون سابو دھنیا بھی کرش کر کے میں نے لے لیا ہے ون ٹیبل اسپون میں نے کوٹی مرج کا لیا ہے ون ٹیسپون میں نے گرم مسالے کا لیا ہے ون ٹیسپؤونپسیوی لائل مرج کی لئے اور اس میں میں نے دو بڑے چنچے کریم کے ایٹ کیئے ہیں اور جی اس میں ون ٹیبل اسپون کھوپے کا بھی جائے گا بہت زیادہ اس میں ان گریڈینس ہیں تب ہی اس ٹاril چکن برشمی کباب کا ٹیسٹ بھی آئے گا चار بڑے چنچے میں نے چیز کے لیے ہیں جو کہ میں نے گریٹ کر کے رکھ دیئے تھے وہ بھی میں اس میں اٹ کر رہی ہوں اور ان سب مسالوں کو اس چکن بون لے اس میں ڈال کے اچھی طرح سے میں چوپٹ کر لوں گی اور ہری مرچوں کا جو میں نے پیسٹ بنا کر رکھا تھا وہ بھی میں اس میں ون ٹی سپون اٹ کر دوں گی اور دو بڑے چمچے لہسنے درک کے پیسٹ کے اس میں جائیں گے اور پیاس کا پیسٹ جائے گا اس میں میں نے دو بڑے پیاس لے لئے تھے اس کو بھی گرینڈ کر لیا تھا اور ایک چھنی میں میں نے اس کو کر رکھ دیا تھا تاکہ سارا پانی اس کا خوشک ہو جائے اور وہ بھی اس میں میں اٹ کر رہی ہوں اور ایک چوتھائی چمچہ اس میں بیکنگ سوڈے کا جائے گا جس سے کہ چکن ریشمی کباب بہت سوفٹ بنیں گے اور اس ساری مکسٹر کو میں اب چوپٹ کر لوں گی یہ ریشمی کباب آپ ضرور بنائے گا رمضانوں میں آپ اس کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی یہ کباب بھی بنے تھے اور جی اب دیکھیں یہ کباب کی شیپ میں دے رہی ہوں اس کا مکسٹر جو ہے ٹیڈی ہو چکا ہے بہت زیادہ یہ سمودھ تھا اس کا مکسٹر اور اسٹکس جو ہے مجھے یہی ملی تو میں نے اسی کو ہی ایڈجس کر لیا کیونکہ کباب میں مجھے اندر تھوڑا سپیس چاہیے اسٹک کے حساب سے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھی طرح سے کوک ہو جائیں پندرہ سے سولہ یہ کباب میرے بن چکے تھے جس کو میں نے تھوڑے سے میں نے فریز بھی کیے تھے اور یہ کباب سارے بننے کے بعد جو ہے میں نے آدھا گھنٹا اس کو ریسٹ دینا ہے اور جی اب رائز بھی بائل ہو چکے ہیں تو بیرینی کی تیح لگا لیتی ہوں میں اور جیسے ہی گیسٹ آئیں گے تب میں کباب فرائے کر لوں گی اور یہ وہی میرا بریانی کا طریقہ ہے دیسی طریقہ اور یہ ریسپی پوری زبردست ہے یہ جب بھی میں بریانی بناتی ہوں بہت ٹیسٹی بنتی ہے گھر والوں کو بھی پسند آتی ہے اور اس میں میں نے وہی گھر کے سب مسالے ڈالے ہیں اور آج کی دعوت میں میں نے جتنے بھی کھانے بنائے ہیں سب میں نے گھر کے مسالے ڈالے ہیں کوئی بھی میں نے پیکٹ کے مسالے نہیں یوز کیے ہیں اور جی اب یہ اس کو بریانی کو اچھی طرح سے دم لگا دوں گی میں اس پہ کلر ڈال کر اور اس پہ فرائے کی ہوئی پیاز بھی ڈال دوں گی جو کہ میں نے سٹارٹ میں ہی فرائے کر کے نکال لی تھی پودینے کے پتے ڈال دوں گی اور اس کو دم لگا دوں گی اور ایک چمچہ گھر مسالے کا بھی چھڑک دوں گی اس سے بڑی ہی خوشبو آتی ہے آپ یہ میری اسٹائل سے ضرور بریانی بنائیے گا آپ کو یقیناً بہت مزے دار لگے گی اچھا جی گیسٹ آ چکے تھے اور یہ میرے لیے بڑا سویٹ سا کیک لے کر آئے تھے بہت ہی ٹیسٹی کیک تھا اور ڈینر سیٹ بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے تاکہ اب میں سارے کھانے ڈش آؤٹ کروں اور یہ فلیٹ پین میں نے خریدا تھا اسی دن جو میں نے آپ سے و لوگ شیئر کیا تھا جو میں نے شاپنگ کی تھی گھل پلازا سے تو یہ کلپ مجھ سے مس ہو گیا تھا میں نے نہیں ایٹ کیا تھا تو جی آج اس کی میں اپننگ کر رہی ہوں اور یہ کباب اس میں فرائے کرتی ہوں میں نے بڑا پین بائی کیا تھا تاکہ اس میں زیادہ کوئی انٹیٹی کی ہر چیز اچھی طرح سے فرائے ہو جائے گی اور جی کباب اب اس میں میں شیلو فرائے کروں گی بہت زیادہ آئل نہیں ڈالوں گی میں اور نہ ہی مجھے بہت زیادہ آئل کو ہٹ اپ کرنا ہے بہت ہلکے جو ہے فلیم پہ میں نے ان کباب کو فرائے کرنا ہے اور سارے کباب میں پین میں ڈال دوں گی اور ایک ساتھ ہی ان کو میں فرائے کر لوں گی آئل جو ہے ہٹ اپ ہو چکا ہے تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بس کباب فرائے کرنے لگی ہوں اب میں اور اس پین میں جو ہے ایک مسئلہ یہ ہوا کہ جو بھی میں نے اس پہ آئل ڈالا وہ سارا آئل سائٹس پہ آ گیا تھا اور بیچ میں جو ہے آئل یعنی کہ رہا ہی نہیں کیونکہ بیچ میں سے جو فرائے پین وہ تھوڑا اوپر اٹھا ہوا تھا وہ تھوڑا سا اوچھا تھا تو پھر بھی میں نے ایڈجس کر لیا تھوڑا تھوڑا آئل ڈال کے مجھے تو کیونکہ آج فرائے کرنے ہی تھے لیکن یہ پراتھوں کے لیے بڑا زبردست پین ہے یہ اور اس پہ روٹی بھی بڑی اچھی بنے گی پراتھے بھی بہت اچھے بنیں گے اور شامی وغیرہ بھی اچھی بنے گی مگر جس طرح مجھے کم آئل میں جو بھی شیلو فرائے کرنا تھا وہ چیز اس میں نہیں ہو رہی ہے بہرحال کباب کو میں نے بڑے دھیان سے احتیاط سے ہلکا ہلکا گولڈن فرائے کر لیا ہے اور اس پہ میں چیز اور کریم بھی لگا رہی ہوں اس سے جو ہے بڑا اچھا اور ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا تقریباً بارہ تیرہ منٹ ہم نے ان کباب کو دونوں سائٹ سے فرائے کرنا ہے اور دیکھتے بھی رہنا ہے تاکہ یہ زیادہ گولڈن فرائے نہ ہو جائیں کباب کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جانا ہے اور ان کو بہت زیادہ دل سے اور دھیان سے فرائے کرنا ہے اب یہ کباب بھی آپ ضرور بنائیے گا یہ بھی انتہائی لذیذ کباب بھی بنے تھے اور یہ دیکھیں میں آپ کو اس کا لک دکھا رہی ہوں ہلکے ہلکے سے ہم نے اس کو گولڈن فرائے کرنے ہیں اور جی دیکھیں یہ سارے کباب فرائے ہو چکے ہیں ہر سائٹ سے میں نے ان کو فرائے کیا ہے آپ بھی ان کو جارو سائٹ سے فرائے کر لیجئے گا فلیم آپ نے لو ہی رکھنی ہے اور جب آپ کو آئل لگے کے کم ہے تو آپ اس میں آئل ایٹ کرتے جائے گا کباب ریڈی ہے اب میں ان کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں پلیٹ میں میمان آ چکے ہیں اور میں نے چینج بھی کر لیے ہیں اچھا جی اب بریانی کا بھی حال دیکھ لیتے ہیں اس کا دم توڑتے ہیں اور جی دیکھیں بریانی بھی بڑی زبردست سی تیار ہو چکی ہے بہت اچھی زبردست خوشبو آ رہی ہے بریانی کو بھی میں ڈش آؤٹ کر لوں گی اور تقریباً یہ ریڈی ہے اور بہت اچھی تیسٹی بنی ہے ہر دفعہ کی طرح میں اس کو چیک بھی کر لوں گی تقریباً پچی سے تیس منٹ اس کو میں نے دم لگایا تھا اور جی اب وائٹ کڑھائی کو بھی میں ڈش آؤٹ کر رہی ہوں ایک باؤل میں اس کو بھی میں نے گرم کر لیا تھا اور ہر دھنیے سے اس کو گارنش کر لوں گی الحمدللہ سارے کام ہو گئے اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے بہت زیادہ اور اللہ تعالیٰ حمد طاقت دے آمین اور آپ سب کی دعائیں ہیں اور کوفتے بھی میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اس کو بھی میں ہر دھنیے سے گارنش کر لوں گی اور کھانا میں نے ڈائننگ ٹیبل پہ لگا دیا ہے بس جی مہمانوں کی تو میں ویڈیو نہیں بنا سکتی تھی کیونکہ وہ ذرا اچھا سا نہیں لگتا اور جی دیکھیں ڈائننگ ٹیبل کا لک آپ دیکھ لیجئے فائنل لک ہے یہ کوفتے ہیں یہ مزیدار سے اور یہ چکن وائٹ کڑھائی ہے اور یہ گرم گرم سی سپائسی بریانی ہے ماشاءاللہ سارے کھانے بہت اچھے بنے تھے بہت زیادہ ٹیسٹی بنے تھے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور یہ چکن ریشمی کباب ہے یہ بھی بہت پسند آئے تھے مہمانوں کو جی میں نے رائتہ بھی بنا لیا تھا اور ہری چٹنی بھی ریڈی کر لی تھی سیلٹ بھی میں نے بنا لیا تھا اور فروٹ رائفل میں ڈائننگ پہ نہیں رکھ سکی کیونکہ وہ مجھے ڈینر کے بعد ہی سرف کرنا تھا تو وہ کلپ میں نہیں بنا سکی اور جی رات ہو چکی تھی کافی اور گھر والوں کو پھر میں نے چائے دی کیک دیا کٹ کے تو چائے کے ساتھ کیک کھایا کافی رات ہو چکی تھی اور بہت مزا آیا بہت اچھا لگا آج کا مجھے اپنے گیس کے ساتھ ڈینر کرنا ان کے ساتھ گیہ درنگ کا اور یقیناً آپ کو بھی آج کا میرا ویلوگ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ پھر ملوں گی اللہ حافظ